اسلام علیکم فرنس واغتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں جیسا کہ 4 سمسٹر by 2021 یا باقی جتنے بھی بیک لکس وٹنٹس ہیں اگزام آنے والا یہاں پر سیکنڈ میں سے اب میں آپ کو یہاں پر ایمپورٹنٹ کوسٹنز پروائیڈ کروں گا ٹپس وغیرہ بتاؤں گا کیسے آپ نے ان دنوں پریپیر کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا ہے ایسلی آپ یہاں پر پاس ہو سکتے ہو اور باقی سبجیکٹس کے سٹیڈی مٹیریل ایمپورٹنٹ کوسٹنز کے لیے اس یوٹیوب چینل کے نوٹفکیشن کو آن کر کے رکھو اور ویٹس اپ گروپ جوائن کر کے رکھو لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے دیکھو یہاں پر جتنے بھی 4 سمسٹر کے سٹیڈنٹس ہیں کشمیر ایونویسٹی کے بیجی 4 سمسٹر کے سٹیڈنٹس چاہے آپ کا ریگلر ہے آپ کا جو بھی ہے ابھی آپ کو اگزام سٹارٹ ہونے والے اب یہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے بہت سٹیڈنٹس کیا کرتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں ٹیکسٹ بک سے کوسٹنز پڑھتے ہیں پھر اگزام میں جا کر دیکھتے ہیں یہاں تو کچھ آیا ہی نہیں ہے اب ہم کیا کریں گے جو وہاں پر ٹیکسٹل کوسٹن تھے وہ تو ایک بھی یہاں پر نہیں پوچھا گیا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے کئی بار الٹا کوسٹن یاد کیا ہوتا ہے اسی چپٹر کا یہاں پر دوسرا کوسٹن آتا ہے وہاں پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ یہاں پر فادر نیم لکھا جاتے ہیں پھر بولتے ہیں ہم نے تو کوسٹن لکھا تھا ہمیں مارکس کیوں نہیں آئے اسی ریزن کی وجہ سے بہت یہاں پر سٹرنٹس کو بیک لگ بغیر آتا ہے تو یہاں پر کچھ ٹیپ سٹریکس بھی بتاؤں گا اور ایمپارٹن کوسٹنز بھی آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا ان کی آنسر بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو یہاں پر کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ کچھ دن بچے ہوئے آپ کو پریپیر کرنے میں دیکھو آپ کا یہاں پر جو پیپر ہے وہ تھرٹی مارکس کا ہوگا جس میں آپ کو جو پاس مارکس ہیں وہ ہیں ٹویل تو ٹویل ٹویل پاس مارکس ہیں ایس بر جو آپ کا سیل بس ہے وہاں پر آپ کو تھیوری کے تین یہاں پر چیپٹرز دیئے گئے ہیں ایک یہ آ جاتا ہے آپ کو تھوڑا گروپ ڈسکیشن انٹرویو وغیرہ ان باقی کچھ چیزیں کال پر کیسے انٹرویو وغیرہ کیسے لیا جاتا ہے کال ڈسکیشن کیسے ہوتی یہ چیزیں تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھا گیا ہے اب یہاں پر آپ سوڈنٹس کیا کرتے ہو ٹیکسٹول کوسٹن تو دیکھ کے آ جاتے ہو مگر پھر آپ کا اگزام میں کچھ ہوتا نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کو ٹیکسٹول کوسٹن پڑھنے نہیں ہے دیکھو جن سوڈنٹس کی انگلیش سٹرانگ ہے جو اچھے سے انگلیش کو دیکھ سکتے ہیں وہ کامیں کریں ان کے لئے سمپل یہاں پر میٹیپس بولوں گا اب جاؤ جیسی جو آپ کو تین یونٹس دیئے گئے ہیں ان تین یونٹس کو اچھے سے سمجھو کیا بولا گیا ہے پھر آپ ایزلی آنسر دے سکتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جن کا انگلیش جاتا سٹرانگ نہیں ہے جو اس پہ اتنا بلیو نہیں کرتے ان کے لئے سمپلی یہاں پر دیکھو آپ کو کوئی بھی کوسٹن آئے گا آپ بولو کہ یہ تو ٹیکسٹول کوسٹن نہیں ہے یہ تو ٹیکسٹول کوسٹن نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے وہ یہاں پر دیکھو جو گروپ ڈسکشن ہے گروپ ڈسکشن سے آپ سمپلی جو بھی آپ کا ہے اس کا ایک تو تھوڑا آپ کو پتا ہونا چاہیے گروپ ڈسکشن ہوتا کیا ہے اس کا یہ تین مارکس کے لئے آپ کو یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کی ٹائپس اور ایفیکٹیو گروپ ڈسکشن کیا ہوتا ہے آپ کو ڈفرنٹ دیکھ سے بھی کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے ایفیکٹیو گروپ ڈسکشن آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو گروپ ڈسکشن سے یہ تین چیزیں دیکھنی ہے اور تین چیزیں یاد رکنی ہے اب ان کے آنسر بھی آپ کو مل جائیں گے تو آپ کو یہاں گروپ ڈسکشن کا کوئی بھی کوسٹن آیا کہ ایفیکٹیو کیسے رہتا ہے گروپ ڈسکشن کیا کچھ اس کا ٹائپ ہے کیا کچھ ہے کچھ بھی آیا تو یہاں پر آپ ایزلی اس کا کر سکتے ہو انٹرویو میں آپ کو تھوڑا پتا ہونے چاہیے انٹرویو ہوتا ہے اس کی ریفنیشن پتا ہونے چاہیے اس میں آپ کو تین مارکس مل سکتے ہیں باقی ٹائپس آف انٹرویو تھوڑا پتا ہونے کلاسیفکیشن آف انٹرویو اس میں آپ کو یہ چیزیں آسکتے ہیں کہ ایفیکٹیو انٹرویو جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے ایفیکٹیو انٹرویو کیسے رہ سکتا ہے تو یہاں سے آپ کو جو بھی یہاں پر میڈیم ہے یا لانگ کوسٹن ہے وہ ایزلی نکل جائے گا پریزنٹیشن میں آپ کو پلاننگ فار پریزنٹیشن ڈو اینڈ ڈونٹس پار پریزنٹیشن موڈس آف پریزنٹیشن یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے جب آپ موڈس آف پریزنٹیشن پڑھو گے اس کے دو تین موڈس پڑھو گے آپ کو دیفنیٹلی وہ موڈس بھی کبھی پوچھے جا سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں پر حال ہو جائے گا ٹیلی فونک انزرویشن میں آپ کو ٹپس پتا ہونے چاہیے جس طریقے سے بھی آپ کو ٹیلی فونک انزرویشن پوچھا جائے گا آپ سمپلی اس کا ایک تو دیفنیشن تھوڑا پتا ہونے چاہیے اور سیکنلی ٹپس تھوڑا دیکھنے آپ کا یہاں پر مسئلہ حال ہو جائے گا یہ ہوا آپ کا یہ سسٹم پھر آپ کا جو پروز وغیرہ ہے پروز میں آپ نے صرف اور صرف تین چیزیں پڑھنی ہے سمری پڑھنی ہے سمری پڑھنی ہے سمری پڑھنی ہے اب ان کی سمری میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا صرف ان کی سمری پڑھنی ہے اب سمری سے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے آپ کو یہاں پر جیسا میں آپ کو پیپری دکھاتا ہوں تو اس کا آپ نے یہ دیکھا ہے اگر آپ نے یہ دیکھا آپ اس کی سمری جو میں پروائیڈ کروں گا وہ آپ اس کا مطلب لکھو گے آپ کو کوئی بھی میڈیوم میں یہاں پر مارٹل اوثر کینگ کی کوئی بھی چیز پوچھے گا میڈیوم کوسٹن میں آپ اس کی سمری لکھو گے ایزلی آپ کو فول مارکس ملیں گے فائف کے فائف مارکس ملیں گے کیونکہ اس میں سب کچھ ہوگا ایسی امرتہ سین کے بارے میں جو چیز بھی پوچھے گی ہے تو اس کے بارے میں اس کی سمری لکھو گی کیونکہ ویسٹرن سویلیزیشن تو دو ورلڈ اس کا کیا سسٹم میں کیا کچھ ہے اس کی سمری میں یہ چیز منشن ہے کیونکہ جو سمری بنی ہویا وہ بلکل ایزی اور سیمپل تک سے بنی ہے جس میں سب ہی پوائنٹ آرڈی منشن ہیں تو یہاں سے بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گی جب آپ اس کی سمری لکھو گے یہاں پر بھی آپ کو فول مارکس ملیں گے پھر آپ کو لانگ میں دو کوششن آئیں گے ایک کرنا ہے آپ نے جیسا کہ I have a dream کے بارے میں یہاں پر سپیچ کے بارے میں جو چیز پوچھے گی یہاں پر بھی آپ اس کی سمری لکھو گے آپ کو فول مارکس ملیں گے وہی سمری جس میں کیونکہ سب چیزیں منشن ہیں وہ جو چیز بھی یہاں پر پوچھ رہے ہیں وہ پوائنٹس آپ کو ایزیلی اس میں آ جائیں گے تو آپ نے تین سمری پڑی تین کوششن آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جس میں آپ کو میڈیم بھی حال ہو جائے گا انڈ لانگ بھی آپ کا حال ہو جائے گا اب باقی جو میں نے آپ کو ٹیلی فون کے بارے میں پوچھا تھا جیسا ٹیلی فون کے بارے میں جو چیز بولتی وہ اگر آپ یہاں پر لکھو گے آپ کو یہاں پر فول مارکس ملیں گے کہ وہ چیز سبھی منشن ہیں اب انٹرویو کا جو چیز وہاں پر بتایا ہوا آپ کو یہاں پر انٹروڈکشن کوسٹن میں کیا ہے جب وہاں پر آپ اس کی ٹپس پر ٹرکس وغیرہ جو چیز ہیں وہ لکھو گی آپ کو فول مارکس ملیں گے جیسا کہ موڈسا پرزنٹیشن میں نے آپ کو آرڈی بولا کہ وہ بھی آپ نے پریپیر کرنا ہے اگر وہ آپ لکھو گی یہاں پر اس کے مارکس ملیں گے تو یہاں پر آپ کو آر والے بھی آ جائیں گے دوسرے بھی آ جائیں گے اب بادری شارٹ کی شارٹ کیلئے جیسا میں نے آپ کو بولا جو بھی آپ کو ہے گروپ ڈسکشن ہے جو چیز بھی پریزنٹیشن وغیرہ ہے اس میں اگر آپ صرف دیفنیشن دیفنیشن یاد کرو گے آپ کو یہ والا بھی تین مرکس مل جائے گا میبی اس بار دو کوسٹن پوچھے جائیں اس میں سے دیفنیشن وغیرہ یا کوئی ٹائپ پوچھے جائیں دو ٹائپ بتاؤ گروپ ڈسکشن کی وہ آپ یہاں پر لکھو گے یہاں سے بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا امریتہ سن کے بارے میں جب آپ نے امریتہ سن کی یہاں پر لکھی ہوگی تو وہاں سچے والے پوائنٹ اٹھا کر آپ یہاں لکھو گی کبھی آپ کو مرکس مل جائیں گے گروپ ڈسکشن کا تو مسئلہ ہو گیا اس کے بارے میں جو چیز بھی ہے جو چیز وہاں پر بولی گیا ہے تو آپ وہاں پر جو سمبری لکھی ہوگی وہاں کی انڈ کی جو لائنیں کچھ ہوگی وہ جب یہاں پر لکھو گے یہاں پہ ہی آپ کو مرکس مل جائیں گے تو سمبل میں نا انگلیش میں ہمیشہ سمبری پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے جب آپ سمبری پر فوکس کرو گے آپ کو فول مرکس ہی ملیں گے کوئی بھی آپ کے مرکس کاملنگ کرے گا اور ایون کہ یہ میں بھی کرتایا ہوں اور بہت سوڈنٹس ایسے کرتے آئے ہیں آپ نے ایک چیز پہلے بھی سنی ہوگی بہت لوگوں سے کہ انگلیش ہم پڑھتے نہیں ہیں جب انگلیش کو ہمیں ایک دو دن بڑھتے ہیں تب ہم سمبری اس کی پڑھتے ہیں جا کے اقزام دے دیتے ہیں سمبری پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سمبری میں ان کو سب چیزیں آگئی تو وہاں پر لکھ لیتے ہیں تو یہی اس انگلیش کو پاس کرنے کا سمبل اور ایزی میتھڈ ہوتا ہے اب میں نے جو بھی آپ کو بتایا کیا کیا پڑھنا ہے وہ سب ہی آپ کو یہاں پر آئیوالیبل ملے گا سب کی جو بھی یہاں پر سمبری ہے وہ یہاں پر ہے انڈ باقی جو بھی ہم نے گروپ ڈسکشن کے بارے میں اس کے ٹائپس وغیرہ بولے انڈرویو کیسے ہیں ٹائپس اس کے بولے جو بھی چیزیں یہاں پر بولی وہ سب یہاں پر آئیوالیبل ہے تو یہ والے نوٹس آپ کو بھی مل جائیں گے لنک دسکرپشن میں وانس اپ اس لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اس لی سب کچھ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ دو دن بچے ہوئے اچھے سے پریپیر کرو اس لی اور سمپل وے میں آپ کی انگلیش پاس ہو جائے گی